بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو جی دوستو ہمارے شہر میں تو ہو رہی ہے بارش اور شاید آپ کے شہر میں بھی ایسا ہی موسم ہے تو اب شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے اصناف نصر کی یعنی کہ نصر کی جو مختلف اصناف ہیں جیسے داستان، ناول، راما ان کے بارے میں ایک مختصر ستار روح داستان کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہے قصہ کہانی یعنی داستان، حکائت وغیرہ یہ طویل قصہ ہوتا ہے جس کی فضاء ذرا تلسمی ہوتی ہے اور اس میں غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں ایسے غیر معمولی کہ داستان سننے والا یا پڑھنے والا حیران رہ جائے اگر اردو میں داستان کی ابتدا کی بات کریں تو یہ دکن سے ہوئی اور ملہ وجہی دکنی کی جو سب رس ہے اس کو سب سے پہلی داستان کہا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ آتا ہے ناول ناول سے مراد ہے طویل افسانہ یعنی کہ مسلسل اور لمبا قصہ جو ہے اس کو ناول کہا جاتا ہے ناول بنیادی طور پر انگلیش لٹریچر یعنی کہ انگریزی عدب سے اردو میں آیا ناول کی مختلف اقسام ہے جیسے کہ رومانوی ناول نفسیاتی ناول تاریخی ناول سیاسی ناول فکشن اور اس کے علاوہ معاشرتی اور سماجی ناول اسی طرح افسانہ ہے لیکن افسانہ ایک چھوٹی داستان یا چھوٹے قصے اور کہانی کو کہا جاتا ہے یہ ایک فرضی کہانی ہوتی ہے جو زندگی کے کسی بھی پہلو پر مختصر روشنی ڈالتی ہے افسانے کی ابتدا کے اگر بات کریں تو اردو عدب میں داستان کے بعد ناول آیا ہے اور پھر انیسی صدی میں افسانہ آیا ہے اردو میں افسانہ انگریزی عدب سے ہی وارد ہوا اور داستان کے یا ناول کے مقابلے میں افسانے کی مقبولیت کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ تھوڑے ہی وقت میں انسان اس کو پڑھ کے مکمل کر لیتا ہے اب افسانے کی بھی کچھ قسمیں ہوتی ہیں جیسے معاشرتی سیاسی یاداشتی سوانہی جذباتی یہ سارے افسانے کی قسمیں ہیں پھر آجاتا ہے ڈراما ڈراما لفظ ڈراؤ سے مخوص ہے جس کے معنی ہے کر کے دکھانا یہ بنیادی طور پر گریک جو لٹریچر ہے یونانی سنفی ادب وہاں سے ہے یونانی اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ڈراما کھیلہ کرتے تھے ابتدار اس میں مذہبی معاملات شامل ہوتے تھے مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈراما میں انسانی زندگی کے تمام پہلو شامل ہو گئے اسی طرح خاکہ ہے کسی شخص کی زندگی کے بعض پہلووں کو ایسے پیش کیا جانا کہ وہ واقعات اور باتیں اس شخص کی حقیقت تو نہیں ہوتی مگر اس سے اس کی حالات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو یہ اس کو خاکہ کہتے ہیں انشائیہ انشائیہ بہت اہم ہے انشائیہ ایک ایسی سنفی سخن ہے جس میں لکھنے والا مکمل آزادی کے ساتھ اپنے خیالات کو تحریر کرتا چلا جاتا ہے اس میں افسانے کا لطف تنقید کا فکری انصر غزل کا اختصار یہ سب جو امیزش ہے رنگ پائے جاتے ہیں انشائیہ کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ انشائیہ نگار اپنی تمام باتوں میں ایک رفت پیدا کرتے ہوئے دلچسپی برقرار رکھے تاکہ جو پڑھنے والا ہے یا سننے والا ہے وہ اس کی گرفت سے باہر نہ چلا جائے تو اس لیے انشائیہ جو ہے وہ بہت اہم ہے اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختام ہوتا ہے اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ